بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیدہ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اسمان کریٹیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو کہا جاتا ہے جب تک لالج زندہ ہے دھوکہ دینے والے لوگ جو ہے وہ کبھی بھی بھوکے نہیں مر سکتے بلکل اسی طریقے سے ہے یہ بہت پرانی کہاوت ہے اور آج بھی اسی چیز کے اوپر دھوکہ دینے والے لوگ جو ہے وہ لالج دے کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں میں نے بہت سی فراد کے حوالے سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میں ان سب ویڈیوز کا لنک اس ویڈیو کے اندر دے دوں گا اور ساری ویڈیوز کا فراد کرنے کا طریقہ کار لوگوں کا بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ جن لوگوں نے میری وہ پیچھلی ویڈیوز فراد والی نہیں دیکھے ہوئی وہ لازمی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ خود بھی اویر ہو جائیں اور ساتھ ہی اپنے چاہنے والوں کو بھی آپ اس کے حوالے سے بتا سکیں یہ ایک بلکل نیا طریقے سے ایک فراد آیا ہے جو آپ سے ہمیشہ جو ہے وہ پہلے تو پیسے لیے جاتے ہیں فراد کے درو اس کے اندر آپ کو پہلے شروع کے اندر دانہ ڈالا جاتا ہے میں بہت حیران ہوا مجھے اچانک ویڈس ایپ کے اپنے میسج آتا ہے اور میسج کے اندر کہا جاتا ہے کیا آپ ابھی بھی جاپ کی تلاش کر رہے ہیں میں نے کہا جی جی یس کہہ دیا میں نے میں نے کہا دیکھیں جی کیا کہتے ہیں اچھا جی اس نے آگے سے کہا کہ ہم ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم ارگنیزیشن ہیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں لوگوں کی ارگنیزیشنز کو ان کے بزنس کو گروہ کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں گے میں نے کہا جی جی میں کام کرنا چاہوں گا مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ آج کل تو ویسے جاب نہیں ملتی اور آپ کو خود کنٹیکٹ کیا جا رہا ہے جاب کے لیے اور لوگ آن لائن ارننگ کے لیے کبھی گوگل پہ پتہ نہیں کیا کیا سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ کیا کیا سرچ کرتے ہیں یہ جو آپ کو خود کنٹیکٹ کیا گیا ہے ضرور دو نمبری ہے پہلے دن سے ہی پہلے ٹائم سے ہی مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ دو نمبری ہے ٹھیک ہے ہم دیکھنے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہم آپ کو شروع میں ایک تاسک دیں گے اور اگر وہ آپ نے وہ تاسک کر لیا تو آپ کو اسی وقت ہم چھے سو روپیا دے دیں گے پر تاسک ہم آپ کو سکس انڈر روپی دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے مجھے ایک ہوتیل کا لنک سینڈ کیا گوگل میپ کا اور انہوں نے کہا جی کہ اس ہوتیل کے آپ نے جو ہے وہ ریویو جو دینے ہیں وہ آپ نے پوزیٹیو ریویوز دینے ہیں اس پوزیٹیو ریویو کا سکرین شوٹ آپ نے ہمیں مجھے آپ سینڈ کریں تو پھر میں آپ کو فوری آپ کو چھے سو روپے دے دوں گا میں نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے میں نے گوگل کی وہ وہ میں نے ہوتیل کھولا ہوتیل کے میں نے جو ہے وہ ریویو دے دیا اور کیا ریویو دیا وہ بھی میں آپ کو یہ میں نے بتا رہا ہوں یہ دیکھیں اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ دیکھیں جی میں نے یہ ریویو دے دیا اس کو سکرین شوٹ میں نے سینڈ کر دیا اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں آپ کو ٹوکن آف اپریسیشن کے طور پر ہم آپ کو چھے سو روپے دے رہے ہیں آپ کیسے لین اپسند کریں گے میں نے کہا جی میں بینک کاؤنٹ کے اندر لینا چاہوں گا ٹھیک ہے جی اس نے کہا جی ہمارے نارملی جو لوگ ہیں وہ چھوٹی اماؤنٹ وہ ایزی پیسہ کے طرح لے رہے ہیں جیس کیس کے طرح لے رہے ہیں جو بڑی اماؤنٹس ہیں وہ بینک کارڈ کے طرح لے رہے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے آپ جیس کیسے پیسہ میں کر دیں اس نے کہا ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس ٹیلیگرام ہے میں نے کہا جی ٹیلیگرام ہے میرے پاس کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ٹیلیگرام ان لوگوں نے جوائن نہیں کیا ہوا تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس کو چھے سو روپے اس سے پہلے سینڈ کریں دانہ ڈالنے سے پہلے تو پوچھ لیں کہ ٹیلیگرام ہے بھی نہیں میں نے کہا جی ٹیلیگرام ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے میری ریسیپشنیسٹ آپ کو کونٹیکٹ کرے گی آپ میری ریسیپشنیسٹ کا یہ والا آئیڈی ہے آپ اس کو میسیج کریں میرے حوالے سے گرام پہ جا کے میں نے اس کو سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد اس کو میرے میسیج کیا اس نے مجھے کہ ہاں جی آپ کی سیلری آگی ہے ہمارے پاس آپ کا کوڈ آیا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کیسے آپ لیں گے میں نے کہا جی ایزی پیسہ میں کر دیں اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ٹائٹل آف اکاؤنڈ اور اپنا اکاؤنڈ نمبر آپ ہمیں سینڈ کر دیں ہم آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں میں نے جی اس کو سینڈ کیا اس نے 600 روپے سینڈ کر دیا اب اس کے بعد اس نے کہا جی اب میں آپ کو ٹاسک دوں گی فی ٹاسک آپ کو ٹو ہنڈرڈ روپی ملیں گے اب دیکھیں نظرہ کہ انہوں نے 600 روپے سینڈ بھی کر دی اسی وقت چھوٹے سے ٹاسک کے لیے تو میں ابھی بھی جو ہے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کہاں پہ جا گئے کہاں نہیں ڈالتے اچھا اب کیا ہوا کہ انہوں نے ٹاسک اس گروپ کے اندر وہ سینڈ کر رہے ہیں مور دین فیفٹی پیپل اس کے اندر ایڈ کی ہیں اور سارے کے سارے پاکستانی ہیں انہوں نے مور دین فیفٹی پیپل کیا کہہ رہے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے کہانے ڈال رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اب جو ٹاسک کرنا ہے ہر ٹاسک آپ کو 200 روپے ملیں گے اور جیسے ہی آپ کے 3 ٹاسک کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کو 600 روپے آپ کے اکاونٹ کے اندر آ جائیں گے میں نے کہا جی ٹھیک ہے جب میں نے وہ ٹیلیگرام کا گروپ جائن کیا تو تب ٹاسک چل رہا تھا اٹھار وہاں یعنی کہ اس سے پہلے وہ ٹاسک ہو جگے تھے اب کچھ میں نے جو ابزرگ کیا اس ٹیلیگرام کے اندر انہوں نے کچھ اپنے بندے بھی شامل کیا ہوئے تھے جو ایسے ہی جان کے سکرین شوٹس سینڈ کر رہے تھے کہ مجھے مجھے اٹھتیس ازار مل گیا مجھے ایک لاکھ عربہ مل گیا مجھے دو لاکھ عربہ مل گیا وہ جان کے اس کے اندر گروپ کے اندر میسج بھیج رہے تھے تاکہ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ کہیں یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ تو بڑا زبدست ہے اور ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مجھے ایک دن کے اندر اٹھالیس ازار مل گئے آپ اندازہ لگائیں اٹھالیس ازار ایک دن کے اندر ایک بندے کو مل رہے ہیں تو اس کی تو بھئی بھیکارات میں 15 لاکھ روپے کے قریب اس کی ایک مینے کی سیلری بن جاتی ہے تو اتنی اسان ہوتا تو پھر ہر کوئی نہ بندہ یہ کام شروع کر لیتا میرے ذہن میں وہ ہی ویلی تھی میں کہاں پہ جا کے فرال کرتے ہیں دیکھتے ہیں پتہ کرتے ہیں اگر میں نے ٹاسک پہلا کمپلیٹ کیا دوسرا کمپلیٹ کیا ٹاسک تھا انہوں نے ایک ویبس ایٹ بنایا کیا تھی اس ویبس ایٹ کے اندر سب لوگوں کے جو ہے وہ نام دیا ہوئے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے وہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اور آپ نے فلان بندے کو ووٹ کرنا ہے اور ووٹ کر کے آپ نے ہمیں سکرین شوٹ سینڈ کرنا ہے میں نے ایک ٹاس کیا دوسری مرتبہ اچھا وہ ہی ویب سائٹ تھی دوسری دفعہ کسی اور بندے کا ووٹ کا کہہ رہے تھے تیسری دفعہ وہ کسی اور بندے کو کہہ رہے تھے تین ٹاس جیسے میرے کمپلیٹ ہوئے انہوں نے کہا جی کے اب آپ کے چھے سو روپے اور بن گئے ہیں چھے سو روپے ہم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں چھے سو روپے مجھے مل گئے اب اگلا جو ٹاسک ہے یہاں پہ ٹویسٹ آیا جا کے اگلا ٹاسک انہوں نے کہا جی کے اب یہ جو ٹاسک ہے یہ ہمارا جو ہے وہ بہت ہی زبدست ٹاسک ہے یہ والا ٹاسک کرنے ہے کہ آپ کو ڈبل پیسے ملیں گے یعنی کہ آپ کو ایک تو ٹاسک کرنے کے پیسے ملیں گے ابھی یعنی کہ پہ ٹاسک ٹو ہنڈرڈ ملے تھا وہ آپ کو ڈبل ملے گا اور سیکنڈ نمبر پہ آپ کو یہ ہے کہ جو ابھی ٹاسک کے اندر ابھی آپ کریں گے تو آپ کو ٹاسک والی کمپنی بھی آپ کو پیسے دے گی اب وہ کیا تھا جی اب وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پیکج انہوں نے سینڈ کر دی اس کے اندر پہلا پیکج ہے سات ہزار کا آپ جیسے ہی سات ہزار پہ اس کمپنی کو سینڈ کریں گے وہ آپ کو ان ڈیٹرن دس ہزار پہ آپ کو واپس کریں گے اب وہ لالچ آ جاتا ہے جی اچھا یہ تو ویسے یہ پیمٹ کر بھی رہے ہیں تو سات ہزار میں سینڈ کروں گا فور اسی وقتی میرے پیسے جو ہیں دس ہزار کی صورت میں واپس آ جائیں گے اچھا بہلا بندہ لالچ میں آ جاتا ہے پھر دوسرا پیکج ان کا جو تھا وہ بیس ہزار کا تھا بیس ہزار جیسے اس نے سینڈ کرنا تھا ساتھ اس کو تیس ہزار واپس آنے تھے تیسرا پیکج اسی طریقے سے انہوں نے دس پیکج بنائے ہوئے تھے ایک جو لاس والا پیکج تھا وہ ان کا دو لاکھ روپے سے سٹارٹ ہوتا تھا اور وہ کہتے ہیں دو لاکھ روپے اگر آپ کریں گے تو آپ کو چھے لاکھ واپس آئیں گے میں نے کہا جی وہاں پڑی بات ہے اور وہ کوئی کسی جگہ پر انویسمنٹ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دو لاکھ دے کے فوری آ جائے گا واپس میں نے ساتھ ہی کہ دیا جی میں نے کہا یہ سکیم ہے جاں میں نے یہ کہا ٹیلیگرام کے گروپ کے اندر کہ کہ یہ سکیم ہے مجھے اس نے ساتھ ہی میرے میسیج کو ڈلیٹ کر دیا پھر میں نے ساتھ کہہ دیا اسکیم ہے اس نے پھر ڈلیٹ کر دیا پھر میں نے کہا سکیم ہے پھر میں نے کہا سکیم Secondly مرتبہ میں نے اس کو جتنی جلدی میں نے کہا میرا مقصد یہ تھا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ جو اس گروپ کے اندر ہیں وہ پڑھ لیں کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پڑھ لیں میرا میسیج انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا اس کو جلدی سے جلدی ریموو کیا جائے مجھے ساتھ ہی انہوں نے گروپ سے ریمووو کر دیا بارہ سو روپے مجھے ریسیو ہوگے لیکن اب دیکھیں نظرہ کہ جن لوگوں نے پیسے سینڈ کیوں گے جس نے پہلا پیکج بھی لیا ہوگا اس نے ساتھ ہزار روپے سینڈ کر دینے ہیں جس نے اینڈ والا پیکج لینا ہے وہ اس کو انہوں نے دو لاکھ روپے والا پیکج اس نے دو لاکھ روپے سینڈ کی ہے اس کا تو انہوں نے پیسے کھا جانے اور کسی قسم کبھی آگے کام نہیں کرنا اس لیے براہ میربانی براہ میربانی اپنا خیال رکھیں اپنے پیسوں کا بہت زیادہ اپنے محنت کے ساتھ آپ نے پیسے کمائے میں پیسے کمانے آسان نہیں ہے جو کوئی اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ پیسے کمائے جانے ہیں وہ آسان نہیں ہے حلال روزی آسان نہیں ہے مشکل سے ہی کمائی جاتی ہے تو جو کوئی آپ کو کہے کہ یار بہت آسانی کے ساتھ یہ پیسے کمائے جا رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اپنا شروع سے ہی شک رکھیں کہ یار یہ فراڈ ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اپسان دائی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اپسان دائی تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی والوں کو بہت زیادہ خیال رہت ہے پاک سال زندہ بات اللہ حافظ